ہوئے ہوئے ابھی تو جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ گند پڑا ہوا ہے یہ ڈریل مشین سے میں نے یہ ہکے لگانی تھی اور باہر والی جو ہکے ہیں ترپال کے لیے جو ہم نے لگائی تھی وہ والی ہکے لگائی تھی تو ابھی تک یہاں پہ پڑی ہوئی ہے سب سے پہلے تو مجھے یہاں سے یہ گند سمیٹنا پڑے گا اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پاربلو کا بچہ بھی جو ہے نا یہ بھی باہر آیا ہوا ہے اس نے مجھے کل بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہے یہ اپنے اس کیج سے نکلتا ہے اس کا یہ والا کیج ہے یہ والا یہ میرے خیال سے یہ اس دروازے کو اٹھا کے نا اس دروازے کو اٹھا کے یہاں سے نکل جاتا ہے یا اس دروازے کو اٹھاتا ہے اسلام علیکم فرنڈز کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آپ لوگوں کے برڈ وغیرہ بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے سین کچھ ایسے ہے کہ آج جو ہے وہ بہت زیادہ تیز دوپ نکلی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کل جو ہے وہ بہت زیادہ تیز آندھی اور طفان کے ساتھ بارش آئی ہے جس کی وجہ سے جو میں نے گرین ترپیل لگائی تھی اس کے ساتھ جو جتنی بھی وہ میں نے پلاسٹک کی رسیاں لگائی تھی وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت زیادہ تیز بارش آئی جہاں میں وہ ہمارا لاؤن بن رہا تھا اس کے اندر بھی پانی کھڑا ہو گیا تھا لیکن آج جو وہ خوشک ہو چکا ہے تو آج کے ویلوگ میں آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے جس کا مجھے بہت بے سبری کے ساتھ انتظار ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں کیونکہ مجھے جو ہے وہ اس کو سرپرائز کو پورا کرنے میں پورے دو سال لگے ہیں چین دوستو پچھا تھا کہ میں ان کو اپنی ایوریز میں لے کے آؤں گا لیکن میں ان کو اپنی ایوریز میں نہیں لہا سکتا کیونکہ بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی تھی فرسٹ آف وال تو میرے پاس اتنی اچھی ایوری نہیں تھی جہاں پہ برڈز کو لاتا اور مجھے یہ تھا کہ میں یہ نہ ہو کے برڈ لے کیا ہوں اور ان بیچاروں کی کسی قسم کا مسئلہ ہو اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں اس لیے جو ہے وہ میں اپنی ایوری میں اس طرح کے برڈ نہیں لا رہا تھا لیکن الحمدللہ چھے رمضان کے اندر اپنی اپنی ایوری ہے وہ تیار کی تھی اب ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو چکی ہے گرمی سے بھی بچانے کے لیے کولر شولر اور فین وغیرہ اور جتنا بھی الیکٹری سٹی کا کام تھا وہ بھی اس کے اندر کمپلیٹ ہے تو آج جو ہے وہ جو مہمان لے کے آئے ہیں ان کا جو گھر ہے وہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ وڈ شیمنگ بھی میں نے رکھی ہوئی ہے اب یہ ڈرائی ہو چکی ہے یہ ماشاءاللہ سے ڈرائی ہو چکی ہے بلکل میں نے اس کو ادھر اس لیے رکھا تھا کہ اس کے اندر اگر کوئی جراسیم ہیں یا کوئی بکٹیریہ وغیرہ ہیں تو تو ودھوپ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں تو اب یہ بلکل ڈرائی ہو چکی ہے تو چلتے ہیں ان کو ادھر لے کے جاتے ہیں اور اس کے اندر جائے وہ ہم ان بچوں کو رکھتے ہیں جو کہ ہمارے نئے نئے ننے نئے ننے سے مہمان آئے ہوا ہے اس باکس کو لے جاتے ہیں Very کے اندر اور اس کے اندر جائے وہ ہم اب ان بچوں کو شفٹ کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لئے جو ہے وہ میں سرپائز لے کے آئے ہوں ہوئے ہوئے ابھی تو جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ گند پڑا ہوئے یہ ڈریل مشین سے میں نے یہ ہکے لگانی تھی اور باہر والی جو ہکے ہیں سرپال کے لئے جو ہم نے لگائی تھی وہ والی ہکے لگائی تھی تو ابھی تک یہ ہوئے یہ یہاں پہ پڑی ہوئے سب سے پہلے تو مجھے یہاں سے یہ گند میٹنا پڑے گا اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاربلو کا بچہ بھی جو ہے نا یہ بھی باہر آیا ہوا اس نے مجھے کل بھی بہت زیادہ تنگ کی ہے یہ اپنے اس کیج سے نکلتا ہے اس کا یہ والا کیج ہے یہ والا یہ میرے خال سے یہ اس دروازے کو اٹھا کے نا اس دروازے کو اٹھا کے یہاں سے نکل جاتا ہے یا اس دروازے کو اٹھاتا ہے آج جو ہے وہ ان دروازوں کو بھی میتارے مار جاتا ہوں کیونکہ کیج تو یہ کہیں سے بھی نہیں ٹوٹا ہوا تو یہ پھر یہ دروازے اٹھا کے یا پھر یہ والا دروازہ اٹھا کے نکلتا ہے اوہ بھئی ادھر کہاں پہ ہو کیا کر رہے ہو ادھر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کل بھی یہاں سے نکلا دو تین بار اور آج بھی جو ہے وہ اس کیج سے نکلا ہوا میرے آنے سے پہلے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ گند پڑا ہوا ہے اور ہمارا جو سرپرائز ہے وہ اس باکس کے اندر ہے تو اس باکس میں نکال کے ابھی ان کو کریں گے اور اس ٹھائم تقریبا ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائنگ ہو رہا ہے تو ابھی جو ہے وہ ان کو اس کے اندر شفٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کروائیں گے فیڈ جو ہے وہ یہاں کی ساری سفائی ہو چکی ہے اب ان بچوں کو جو ہے وہ ہم اس باکس کے اندر رکھ لیتے ہیں ایک کے لیے جو ہے وہ الگ پورشن اور دوسرے کے لیے بھی الگ پورشن ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم ان کو بڑا کریں گے ان کو ٹیم کریں گے اور میں اپنے شوق کو جو ہے وہ یہاں پہ پورا کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ رہا وہ والا سرپرائز دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہیں یلو رنگ نیک کے بچے جو کہ میرا ڈریم تھا مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی ہیلو بھئی کدھر ہو ادھر باہر آؤ تمہارا بھی میں نے نام بھی رکھنا ہے بھوک لگی ہوئی ہے بلکل پوٹا فالی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے ہیں یہ میرا ڈریم تھا اور مجھے جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ خوشی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو یہاں سے اٹھا کے اس والے پوشن کس والے پوشن میں رکھوں تمہیں اس میں رکھوں یا پھر اس میں رکھوں چلو ادھر سہی ہے ادھر چلو آج کے بعد تمہارا یہ والا گھر ہے یہاں پینجوائے کرو تمہیں جو ہے وہ نرم نرم بستر میں نے دے دی ہے اور آجو بھی تم یہ بچے کی تھوڑی سی پلکنگ ہوئی ہے جس بائی سے میں نے لیا تھا اسے میں نے کہا تھا کہ مجھے اس طرح کا بچہ نہ دینا بارال انہوں نے یہ والا بھیج دیا کوئی بات نہیں اس کو بھی ہم بڑا کر لیں گے یہ تھوڑا سا ویک ہے ابھی جو ہے وہ اس کو یہاں پہ نرم نرم بستر دے دیا ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹھیک رہے گا ابھی جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ بھوس رہا ہے اور یہ والا بچہ تو ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک تھا اس جگہ کا جو ہے وہ لیول نہیں ہے یہاں پہ ہم نے تمپریچر میٹر بھی رکھا ہوا جس پہ جو ہے وہ تمپریچر جو ہے وہ 28 ڈگری آ رہا ہے جو کہ ان کے لیے ایک آئیڈیال تمپریچر ہے اور ہمارے ان برٹس کے لیے ابھی جو ہے وہ یہاں پہ میں ڈی سی فین لگا لیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم ان بچوں کو کروائیں گے فیڈ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیار ہے اوہ ادھر آؤ بھئی تمہارا جو ہے وہ انٹرڈکشن کرواؤں اپنے مٹھو سے ٹھیک ہے مٹھو مٹھو تمہارا بی 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 آگیا ہے ڈی بی ڈی ہوں گی میمیں کوہ ڈیوباز میں جب ماشیک ڈی بaccord جس شکر میں اس میرے ابھی مٹھو آرہا ہے اس کے پاس مٹھو دیکھتے ہیں کہ اس کو فیڈ کرواتا ہے یا نہیں اگر مٹھو نے اسے فیڈ کروانا شروع کر دی پھر تو بہت مزا آئے گا فیمیل تو بھائی اس کو مارنے کو پڑتی ہے لیکن ہمارا مٹھو بہت اچھا ہے مٹھو مٹھو یہ تو مارا بی بی نہیں ہے مارا نہیں اسے میرا مٹھو دیا ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مستیاں کر رہا ہے اور بچہ تو ہے وہ آگے سے ڈر رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ فی میل اسے مار سکتی ہے میل تو اسے کچھ بھی نہیں کہتا میل اسے فیڈ بھی کروائے گا لیکن ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے تو میں اس طرح کا رکھت نہیں لے سکتا کہ میں اس کے پاس رکھوں ابھی جو ہے وہ ہم اس کو جہاں پہ اس کا گھر بنایا ہے ادھر ہی جو ہے فیڈ جو ہے وہ بنا کے میں لے آئے ہوں ابھی جو ہے وہ جا کے بچہوں کو کرواتے ہیں کیونکہ صبح سے بھوکھے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ کم رہا ہے اور جلتے ہیں یہ رہے ہمارے جارے پر ٹھیک ہو تم لوگ نیا گھر کیسا لگا ہے یہ بچہ تو بہت زیادہ ڈرتا ہے نا پہلے بھی ڈر رہا تھا اور ابھی تک جو ہے وہ ڈری جا رہا ہے اور یہاں پہ رہی ان کی فیڈ ابھی سب سے پہلے جاگو ان کو فیڈ کروا لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بھوکھے ہیں موسیقی 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 دوستو الحمدللہ ہمارے رنگ نیک کے بچے آ چکے ہیں آپ لوگوں کیسے لگے ہیں اور آگے جو ہے وہ ان کی گروتھ بھی انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا مجھے ان کا بہت زیادہ شوق تھا اور دو تین سال سے پینڈنگ جا رہے تھے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے تو آج جو ہے وہ آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہاں پہ ختم ایک چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے کیونکہ مجھے آج دو تین کام کرنے ہیں بہت ز لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے کل کا ویلوگ بھی نہیں بنا سکا تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیلی ویلوگ اچھے اچھے سے ویلوگ اور اچھی اچھی سی انفرمیشن ملتی رہے گی ان کو فیڈ کس طرح سے کرواتے ہیں ان کی فیڈ کس طرح سے بناتے ہیں تو اس طرح کی اچھی سی ویڈیوز یہاں وہ میرے چینل پہ پہلے سے پڑی ہوئی ہیں اگر آپ لوگوں کو فیڈ بنانا اور بچوں کو فیڈ کروانا نہیں آتی تو آپ لوگ جو ہے وہ چینل پہ جا کے وہ والی ویڈ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لیکن کافی زیادہ پرانی ہے لیکن ڈسکرپشن میں میں ہاو ٹو فیڈ اور فیڈ کو کس طرح سے بناتے ہیں یہ ساری ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں میں لنک بیج دوں گا آپ لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں تو مزید اس طرح کے اچھے اچھے سے ویلوگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کے اچھے اچ کیسے ویلوگ ملتے رہے ہیں اللہ حافظ